اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ ہو برڈز فام بہاری امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور یہاں میں اور میرے برڈز بھی الحمدللہ بلکل خیریہ سے ہیں تو دوستو آج ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ لوگ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کائنڈلی اس کو لائک کر دیا کریں ویڈیو اس کو اور شیئر بھی کر دیا کریں تو ویڈیو کو دوستو آج آپ نے پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہاں تھا میری کلونی جیسے کہ آپ کو پتا ہے زیبرا فنچ کی کلونی میں میں نے کچھ موٹیشن کے بھی پیرز لگا رکھے اور کومن کے بھی لگا رکھے تو ماشاءاللہ سے کچھ جو میرے پیرز سے ان کو میں نے سپریٹ کر لیا تھا موٹیشن کے جس میں سنو وائٹ اور پینگوین جو ہیں زیبرا فنچ کی موٹیشن جو ماشاءاللہ سے اڈلڈ ہو چکی ہیں اور بریڈن کے لیے بھی اب تیار ہیں تو آج میں کیا کروں گا تھی آج ان کی لیے میں نے ایک چھوٹا سا جو میں نے آپ کو بتایا پچھل دفعہ ہم نے کیج بنایا تھا اپنی دو کے لیے تو دو کے ساتھ ہی جو ہے میں وہ دو سے تین پیر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا تاکہ اس سے ہمیں سنو وائٹ بھی آسکے اور پینگوین پہ بھی ہمارا جو کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں گی آج میں پاس کون کون سے پیرز ہیں اور ہم انہیں اس طرح میں کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں چلیے میں ساتھ جی تو دوستو یہ دیکھنے یہ ماشاءاللہ سے ڈب لگی پڑی ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ میری فیمل یہاں پہ پھر رہی ہے اور میل یہاں پہ ماشاءاللہ سے انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے جب میں نے اس کو وہ بڑی والی کلونی سے باہر نکال کے لگایا تھا تو یہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ بڑی اچھے سپون سے بریڈ کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ میں نے ایک کومن ڈاو کا بی بی تھا وہ میں نے وہاں پہ پکڑ کے چھوڑ دیا تھا تو لاس ٹائم اس نے ان کے انڈے خراب کر دیئے ان کو تنگ کرتا تھا تو یہاں پہ ان کو سیپریٹ کی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے اب کافی ایک جو ہےنا ان کے میں نے چیک کی ہیں وہ فرٹائل ہے ماشاءاللہ سے اور جو بریڈ جو ہےنا بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور ایک دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہیچ بھی گھر کے اوپر بیٹھ گئی ہے تو یہاں پہ میں نے آج اندر مٹکی کے لیے کیل وغیرہ لگا دیئے اس کیج کے اندر اس کیج کے اندر میں اپنے تین پیر جو ہےنا پینگوین اور سنو وائڈ کے لگا دیا تھا تو کون کون سے پیر ہے اور کس طرح سے ہم لگائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں نمبر ایک میں جو میرا پیر ہے دی اگر اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے سنو وائڈ کی فیمیل اور سوری پینگوین کی فیمیل اور ساتھ میں یہ اس کا پینگوین کا ہی میل ٹھیک ہے جی یہ میں نے یہاں پہ چھوڑے تھے پیرنگ مگڑا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب جو ہےنا انشاءاللہ سے ان کو ہم ان کی ایک چھوٹی سی کلونی بناتے ہیں تاکہ جس سے ہمیں پینگوین بھی آ سکے اور اس کی نسل جہاں وہ آگے بڑھ سکے اور اس کے ساتھ ہی ہم سنو وائڈ کے بھی ایڈ کریں گے سنو وائڈ کا کون سا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نمبر ٹونٹی ایٹ میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں انہوں نے یہاں پر بھی ایک دفعہ بریڈ کر دی ٹھیک ہے لیکن وہ یعنی کہ یہ چکس تھے میرے اپنے گھر کے یہ بیٹھی بھی خامنے دیکھیں وہ فیمیل ہے سنو وائڈ کی اور وہ پینگوین کا مل ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ایک جو انہوں نے نکالے تین اگ نکالے تھے وہ فرٹائل نہیں ہو سکے کیونکہ فرس ٹائم تھا ان کا تو یہ نارمل سی چیز ہے کہ فرس ٹائم جو چکس جو ہوتے ہیں وہ جب بریڈ جو ہماری کرتے ہیں فرس ٹائم تو ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کے جو اگز ہیں وہ انفرٹائل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک یہ پیر ہو گیا ٹھیک ہے جی نمبر تین پہ ہم چلتے ہیں اپنی کلونی تو یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں یہاں میں دکھاتا ہوں آپ کو جی ادھر گیا جی میرے پینگوین کا وام والا میل اچھا جی وہ دیکھیں یہ یہ بیٹھا ورس ٹیک کے اوپر اچھا اس کا یہ یہ دیکھیں جس کی چسٹ وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پینگوین کا میل بیٹھا ہوا ہے یہ 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 آپ کو دیکھتا ہوں یہ 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 بیٹھا ہوا یہ دیکھیں وہ سامنے بیٹھا ہے ٹھیک ہے جی یہ میل لے لینا اور اس کے ساتھ ہم نے کومن وائٹ کی جو ہے نا وہ فیمل لگا جائیں یہ دیکھیں تین چار فیمیلز فیر رہی ہیں آپ تو ایک جو ہے نا کیونکہ اب انہوں نے کلچ نکال کے فری ہوئی ہیں یہ دیکھیں بچے ماشاء اللہ سے فیر رہے ہیں اس ٹکس کے اوپر تو ان میں سے جو ہے اب میں ان کا پیر بنا دوں گا کیونکہ وہ دو پیر آرڈی بن چکے ہیں تو یہ والا جو پیر ہے یہ تیسرا ہی بنے گا وہ دو جو آپ اس میں سے نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ وہ ایک مہینے سے ان چھوٹے کیجز میں تھے تو انہیں میں نکال کے مات چھوڑوں گا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے تو یہاں سے ایک پیر ہم جیسے بھی بنانا چاہیں گے وہ انشاءاللہ سے بن جائے گا تو یہاں سے ہم یہ جو وائٹ والی ہیں ان میں سے ایک پکڑ لیں گے اچھا ان کو لگانے کیا مقصد ہے کہ اگر پینگوین کے ساتھ ہم یہ کامن والی وائٹ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ سنو وائٹ اور پینگوین جو ہے نا وہ ہمیں ان میں سے ملیں گے ٹھیک ہے جی یہ گولین کا میل آگے بیٹھ کے سامنے ٹھیک ہے جی وہ سامنے تو چلیئے ہم پہلے جو ہے نا وہ کیج والے جو ہیں نیچے ان کو لیتے ہیں اور لے کے تو پھر اس باکس کے اندر چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں اس میں مٹکیاں ایڈیس کرلوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ میری ہوم بریڈی ہے اور ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ریڈی ہیں اب بریڈ کرنے کے لیے تو ان کو میں پہلے سے مٹکیاں لگا دوں گا تاکہ وہ آتے ہی اپنا کام اللہ کا نام لے کے شروع کرنے ٹھیک ہے جی چلیئے ہم پہلے مٹکیاں لے لیتے ہیں ان کے لیے جی دوستو یہ دیکھ لیں جی یہ میں نے ایک ہی رو میں تین بٹکیاں لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تو کیل لگا کہ میں نے ان پر ٹائی کر دیں نیسٹی مٹیریل کچھ جو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کچھ یہاں پہ ہم نیچے پھینک دیں گے فلور پہ اور پھر وہ خود ہی انشاءاللہ سے اٹھا اٹھا کے اپنے بٹکی کے اندر لے جائیں ٹھیک ہے جی اب ہم پیر لے آتے ہیں جی سب سے پہلے ہم پکڑتے ہیں یہ والا پیر ہمارا پینگوین کا ٹھیک ہے جی یہاں پہ نیچے ہے تو اس کو پکڑ دوں کیونکہ اگر میں ویڈیو کے دوران پکڑوں گا تو یہ اڑ جائیں گے میرے ہاتھ سے پھر پکڑنا کافی مشکل ہو جائے ایک دفعہ پکڑ کے پھر چھوڑ کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں جی یہ میں نے پکڑ دیا ان کو یہ جو اوپر ہے یہ فیمیل ہے اور یہ جو وائٹ سر والا ہے یہ میل ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی خوبصورت ہے دنوں اب میں ان کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں بس 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 جانا نہیں کہیں پہ ایک منٹ میں اس کو کھول دوں اور پھر میں ان کو اندر چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اڑ گئے اندر یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اس کی فیمیل جو ہے نا جی یہ بیٹھ ہی ہے یہ بیٹھ کے دونے نیچے آگے یہ فیمیل ہے جی اب آپ کو کیلئے نظر آ رہی ہوگی اور وہ اوپرے میل بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے پہنگویں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہو گیا یہ ماشاءاللہ سے پہلا بیر آگیا ہمارا یہاں پہ یہ دیکھیں خوبصورت بہت ہی اب یہ جو بھی مٹکی خود ہی سیلیکٹ کریں گے کر لیں گے میں اسی مٹیریل دے دوں گے جہاں پہ ان کو بنانا ہوگا یہ کر لیں گے یہ دیکھیں چلیں گے آپ کو آپ کو نیا گھر مبارک ہو جائے یہ میل بیٹھا ہوا ٹھیک ہے چلی اب ہم دوسرے کی طرف چلتے ہیں پیر کی طرف ہمارے اچھا جی اچھا یہ دیکھیں جو وہ پنجرہ بھی کھل جاتا ہے نا کیج کھل جاتا ہے یہ شیر میرے پہنچ جاتے ہیں ادھر بچا ہوا پانی اور وہ دانا کھانے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہنچی ہوئے ہمارا پکڑتے ہیں یہاں سے اگلا پھیر ہے ہمارا یہ دیکھیں یہاں پھیر ہے اچھا میں آپ کا چیز بتا دوں کہ ان کو پکڑتے وقت بھی وہ لوگ اڑ گئے تھے تو بڑا خبایا انہوں نے ابھی تو اب ان کو جو ہے نا میں نے بڑے ہتھیاس سے پکڑنا ہے روک یہ میں ان کو پکڑ لوں پھر آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں سنو وائڈ کی فی میل اور پینگوین کا میل ہے اس کے اندر ان کو بھی میں پکڑ لوں گا جی دوستو یہ دیکھیں جی انہوں نے بڑا خبایا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے فی میل ہے سنو وائڈ کی اور یہ اوپر پینگوین کا میل ٹھیک ہے جی یہ ہمارا دوسرا پیر ہو گیا جی یہ دیکھیں یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے یہ دوسرا پیر بھی جس میں لگر کے ہمیں چھوڑنے لگیں اس کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں چل بھی وہ گھر ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی پہلا پیر یہ دوسرا یہ آگے بیٹھ گئے یہ میل ہے یہ جس کے پاؤں میں بائٹ رہنگ ہے اور وہ اوپر ہے سنو وائڈ کی فی میل بیٹھیں جس کے پاؤں میں بلیک رہنگ ہے اور یہ جو میل وہ اس طرف بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں میں رنگ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ فی میل ہے یہ نظر آرہی آپ کو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے دو پیرز آگئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی مٹکیں بھی لگی بڑی ہیں تو انشاءاللہ سے جیسے پھر بریڈ آئے گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دو پیر ایک پیر اس طرف یہ جس کو سانس چڑی ہوئی ہے یہ پیر ابھی مجھے کھپا گیا ہے یہ ماشاءاللہ سے دوسرا پیر ہم تیسرا چلتے ہیں وہ کلونی سے پکڑنا ہے انشاءاللہ تو چلیئے ہم چلتے ہیں کلونی میں نیٹ کدھر گئی نیٹ لے لو میں جی دوستو یہ دیکھنے یہ میں کلونی میں سے پکڑ کے لے آئے ہوں یہ کومن کی جو ہے نا وہ فیمیل ہے کومن بائٹ کی اور یہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ سے اس سے ہمیں پینگوین کا اس کے ساتھ میل لگا رہا ہوں تو امید بہت ہے انشاءاللہ سے کہ اس میں ہمیں سنو بائٹ بھی آئے گی اور پینگوین بھی آئیں گے یہ میل ایک پینگوین کا اس کو بھی لے کے چلتا ہوں وہاں سے چھوڑتا ہوں تو اس میں میرے تین پیرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی کلونی جو ہم نے سنو بائٹ اور پینگوین کی ہی کر دیں گے تو جو جو بچے پھر انشاءاللہ ان میں آتے رہیں گے ان کو فردر ہم جو ہے نا وہ شیفٹ کرتے رہیں گے یہاں پھر دیکھیں کہ کون سی کوارٹی کی آتے ہیں تو دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ سے پینگوین کا میل جا کے بیٹھنے لگیا اوپر اور یہ آزتا آزتا سارے جو ہیں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے موائینے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں دونوں میل اوپر چلے گئیں سی میل ابھی بھی نیچے سنو بائیل اینڈ پینگوین ٹھیک ہے جی اور وہ اوپر دونوں میل تو ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک منٹ کھول لوں پہلے اچھا جی یہ کھل گیا در واگا آپ یہ جو ہیں جی بس بس دیکھیں اندر سے پیس میرا جو ہیں وہ اوڑ گیا ہے یہ دیکھیں کیا اوڑ گیا ہے میں دیکھاتا ہوں آپ کو ابھی اوائ گندہ بچہ چوزے جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو مرگیں ہیں کوئی چیز آئی ہے باہر نہیں وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ بیٹھی دیکھیں میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ پینگوین کی فیمیل آگی ہے یہ بیٹھی آگی چلے آپ کو یہاں سے دیکھاتا ہوں بہت خوبصورت ہے ماشا اللہ دروازے جائے پاپ لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن وہ زیادہ نہیں ہے اس میں سے پرندہ جو ہے نا وہ پینگوین کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ نئے والا پیر ٹھیک ہے یہ بیٹھا ہوا وہ کومن کی فیمیل اور یہ پینگوین کا میل یہ پینگوین کی فیمیل اور اس کا میل یہ اسی سٹک پہ آرہا نظر آپ اور وہ ایک پیر کا اوپر بٹھا ہو وہ ایک پیر اوپر بٹھا ہے وہ ماشا اللہ مٹکی میں آ جا رہے ہیں تو دوستو اب میں اور زیادہ انہیں ڈسٹرپ نہیں کروں گا ماشا اللہ سے تین پیر کہ ان سے ہمیں اچھی چیزیں آئیں گی تو دوستو کمٹس میں بتائیے گا کہ میری پینگوین کے جو پیرز ہیں وہاں کو کیسے لگیں ماشا اللہ سے ایڈلٹ ہوم بریڈ ساری کی ساری اور انشاء اللہ سے فرس ٹائم میرے پاس ہی بریڈ کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ جاتے جاتے ایک دفع پھر سے جن لوگوں نے نئی میرا چینل ابھی تک سبسکرائب کر دی یا جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر وہ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے جی اور ویڈیوز کو لائک کر دیا جائیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ